آئی ایکس دیش کا اکلوتا لسٹڈ انرجی ایکسچینج ہے دوزار آٹھ سے کام کاج کر رہی ہے یہ کمپنی اور الیکٹرسٹی رینیوبل انرجی کی فیزیکل ڈیلیوری کے لیے آٹومیٹڈ ٹریڈنگ پلیٹ فرم دیتی ہے یہ کمپنی انتیس راجیوں سے زیادہ یہاں پر پارٹسپینٹس ہے ساتھ جار تین سو سے زیادہ اس کمپنی کے اور پچھ پنس سے زیادہ ڈسٹریبیشن ایٹیلیٹیز چھ سو سے زیادہ کنونشنل جنریٹر یہ سارے کچھ ہیں کمپنی کے پاس مجبوط بیس کے طور پر آئیے آپ کی ملاقات کروائی جائے کمپنی کے چیئرمن اور مینجنگ ڈائریکٹر ستی نارین گویل صاحب ہمارا ساتھ کارکرم میں ہو رہے ہیں شامل سر نے اینائی ٹی راور کے علاقے سے الیکٹریکل انجنیرنگ میں بیچلرز کے ڈگری حاصل کی ہے فیکلٹی آف منیجمنٹ سٹیڈیز نئی دلی سے آپ نے ایم بی ای بھی کیا ہے دوزار اکیس سے آپ کمپنی کے چیئرمن اور مینجنگ ڈائریکٹر دونہی پوسٹ سنبھال رہے ہیں اور پاور سیکٹر کا سرکا بڑا لمبا گہرہ آنوب ہوئے چالیس سال سے زیادہ کا گویل صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیوات سر ہمیں سمجھ دینے کے لیے منڈے کو ہی سی آر سی کی ط کنسلٹیشن پیپر جو جاری ہوا ہے مارکٹ کپلنگ کو لے کر سب سے پہلے میں اسی پر آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں اس مارکٹ کپلنگ کو لے کر جو کنسلٹیشن پیپر ہے آپ کی کیا اوپینین ہے کیا رائے ہے آپ کے سجاؤ کیا ہے مرکٹ کپلنگ کے اوپر آپ کو یاد ہوگا جون کے مہنے میں بھی آپ کے چینل پر میں نے ڈسکس کیا تھا اور اب سی آر سی نے جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کی ایک سی آر سی کا ایک پوسیس ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اور مارکٹ کپلنگ جو ہے کہ یہ ایمپورٹنٹ چینج مارکٹ ڈیزائن کا ایشو ہے تو اس لیے اس کے لیے ایک پبلک کنسلٹیشن کرنا بہت ضروری ہے انہوں نے ابھی ایک سٹاپ پیپر نگالا ہے ایک کس تاریف کو اور اگر آپ دیکھیں سٹاپ پیپر کو یہ بڑا نیوٹرل سا سٹاپ پیپر ہے اس کے اندر میں ایسا کچھ ڈیو نہیں دیا ہے کہ مارکٹ کپلنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے انہوں نے مارکٹ کپلنگ کے دوسری دیشوں کے جو ایکزامپلز ہیں ان کو سٹڈی کیا ہے پرٹکولی ایوروک کا ایکزامپل جہاں کہ انہوں نے 27 کنٹریز کو ایکسچینج کے تھوڑ سے الیکٹریکلی کپل کیا تھا اور ڈیفرنٹ کنٹریز کی جو ڈیفرسیٹی ڈیمانڈ سپلائی ہے اس کا ایڈوانٹیج لیا گیا ہے وہاں قریب کریب 16 سو بلیون یونٹ اس کپلڈ مارکٹ کے اندر میں ٹانیکشن ہوتی ہے تو ایسا ایکزامپل تھا کیونکہ وہاں پر جوگریفیکلی ڈیفرنٹ مارکٹ سے ڈیفرنٹ کنٹریز تھے ان کو کپل کیا گیا ہے ہندوستان کے اندر میں ہمارے یہاں پر ایک کنٹری کے اندر میں ابھی جو ہے تینوں ایکسچینج ایک ہی کنٹری کو اپریٹ کر رہی ہیں تو اس لیے یہ بسیکلی ایکسچینج کی کپلنگ ہے یہ مارکٹ کپلنگ نہیں ہے یہ ایکسچینج کی کپلنگ ہے انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ اس کے کیا ایڈوانٹیج ہو سکتے ہیں ایک ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے کہ تین ایکسچینج پر رہے تین پرائس آتے ہیں پھر ایک سنگل پرائس آئے گا ٹرانس میشن کوئیڈور کا اپتیمان مفیلائزیشن ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے کافی دس ایڈوانٹیج کے بارے یہ بات کی ہے اس دس ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے اندر میں ایک کمپلیشن ختم ہو جائے گا ایکسچینج کے بیچ میں اور پھر کیا ہے جو انہوں نے تیکنولوجی ڈیوانٹیج ہو رہی ہیں یہ چیزیں نہیں ہوں گی کیونکہ اس کی پھر کوئی جرور نہیں پڑے گی جو پرائس دسکوری ہے وہ ایک زگا ہوگی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی سکتر کے اندر میں اب ان پرٹکللرلی ایکسچینج پریٹ فارم کے اندر میں تو اس درکہ کافی چیلنجز بھی انہوں نے کہی ہیں اور کچھ پریکٹیکل ڈیفکلٹیز بھی اس کے اندر بھی انہوں نے ہائیلائٹ کی ہیں ایکسچینج کے بھی مرکیٹ کپلنگ ہوگی تو ایکسچینج کے بیچ میں یا باقی پارٹیسپنٹس کے بیچ میں سیٹلمنٹ کیا چی ہوگا یہ بھی ایک بہت پڑا ایشو ہے اس کے سپیسپکلی ایڈوانٹیج ملیں گے یہ چیزیں ہائیلائٹ کی گئی ہیں ایڈوانٹیج کے اندر میں اور ٹائم ہے دیا گیا ہے پیس زمبر تکہ لوگوں کے اس میں کومنٹس آئیں گے اس کے بعد میں سی آسی بیو لے گی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پہلے بھی اس ٹائپ کے سی آسی کے ڈسکسن پیپر نکلے ہیں ایک پہلے آیا تھا دوہزارہ آیا تھا دوہزارہ آیا تھا مارکیٹ بیس ایکمہ میں پیسپیچ کی اوپر میں اس نے بھی کچھا ہوئی تھی آلٹیمیٹلی سی آسی نے دیکھا کہ اس کو ایمپلیمنٹ کرنا پیسنٹ مارکیٹ کنیسن کے اندر میں ڈیفکل رہے گا دوہزارہ آئیس کے اندر میں بھی پاور مارکیٹ ٹائسنگ کے اوپر میں سٹاپ پیپر آیا تھا اس پر بھی ایسا کوئی ایکسن نہیں ہوا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ سٹاپ پیپر آیا ہے تو اس میں کچھ ایمپلیمنٹیسن ہوگا جب لوگوں کے بیوز آنے کے بعد میں ٹیکٹیکل ایشوز کو دیکھ کر کے اور ہماری حساب سے دیکھئے اب کیا ہو رہا ہے ایک سیکٹر کے اندر میں کافی چینجز آ رہی ہیں پاور سیکٹر کے اندر میں پرٹیکلرلی جب ہائی رینیوبل سینریو ڈبلپ ہو رہا ہے جس کے اندر میں کافی وولیٹیلیٹی رہتی ہے جنریشن کے اندر میں ایسے کنیسن کے اندر میں مجھے لگتا ہے کہ ایک خولسٹک سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر میں کیا ہمیں مارکیٹ ڈیزائن چاہیے فیچر کے اندر میں رینیوبل کے انٹیگریشن کیلتی ہے تو ان سب چیزوں کا دھیان رکھا جائے گا مجھے پوری امید ہے اور اس کے بعد ہی کوئی کمیسن ڈیسائیڈ کرے گی کیا کرنا ہے سیاسی ڈیسائیڈ کرے گی کیا کرنا ہے اوکے بلکل ٹھیک بات تو سر لیڈنگ ایکسچینج ہونے کے ناتے اور جو پیسہ آپ نے انویسٹ کیا ہے ٹیکنوجی پر پلیٹ فرم پر زائد سی بات ہے آپ کے لئے تو نیگیٹیو ہی ہوگا تو آپ کے ویوز وہی جائیں گے کہ ایسا مارکیٹ کپلنگ کرنا ایکسچینجز کی ٹھیک نہیں ہے ایسا ہے کہ ہمارے انصاف شرط مارکیٹ کپلنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے بٹ ایک چیز جرور ہے کہ اگر دیش کے ہت میں جو بھی چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ ہونی چاہیے اور ہمارا حاصل میں سیاسی تو بھی یہی سجیسن رہا ہے کہ آپ ایکسٹڑی کروائیے سکنل میں اور فیوچر مارکیٹ امرزنگ مارک پاور سیکٹر سینریو کو دیکھتے ہوئے کیا مارکیٹ بیزائن ہونا چاہیے اس کو کیا جائے اس کو اس کے اندر میں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس ایکسس کو نقصان ہوگا اور کس کو کسی واقعی میں کرنے کے موڑ میں دکھ رہا ہے اب یہ نا آپ کے جو شیئرولڈرز ہیں جو انویسٹرز ہیں آپ کی کمنی میں بڑی امیدیں اور بڑی ریسپیکٹ سے آپ کی کمنی میں کو دیکھتے تھے نیویش بھی کیا اور بہت اچھے پروسپیکٹ بھی دیکھتے تھے آئی ایکس کے لیے اکیلا ایکمات لسٹڈ ایکچینج ہے پاور اینرڈی سیکٹر میں اب ان کو یہ لگ رہا کہ یہ تو پورا بزنس موڈل ہی خطرے میں آگیا آئی ایکس کا اگر سمجھو یہ لاغو کر دیا تو پھر آئی ایکس کی تو کوئی جرورتی نہیں ایک طرح سے یا مطلب جرورت ہو مطلب شیئرولڈر کے لیے بڑا نیگٹی ہو جائے گا ان کو آپ کیسے بروسہ دیں گے سیمی جی آپ نے جو کہا کہ اس بار بروسہ سیریز لگتا ہے مجھو ایسا نہیں لگ رہا اگر آپ کے دسکسن اسٹار پیپر کو پڑھیں بہت نیوٹرل کا بیو دیا ہے انہوں نے اس کے اندر میں ایشوز ایڈنٹیفائی کیا ہے یہ ایشوز بہت سپل نہیں ہے اس میں پیمنٹ سیٹلمنٹ کا سیسٹم ہے یہ بہت کمپلیکیٹر ہوتا ہے ان کے اندر میں انہوں نے کچھ اس کے اندر میں کلیرنگ ان سیٹلمنٹ سیسٹم کی بھی بات کی ہے کلیرنگ ان سیٹلمنٹ سیسٹم ریگولیٹ کرتا ہے الیکٹر سیٹی کو سی آر سے ریگولیٹ کرتا ہے ان سب چیزوں کو کیسے ہندل کیا جائے گا یہ سب دیکھنے کی چیزیں ہیں یہ مجھے لگتا ہے کونسٹ پیپر نکلا ہے اس پر ڈسکسن ہوگا چلسہ ہوگی اور پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے سال دو سال کے لئے کچھ ہونے والا ہے چلو بہت بہت ہے سال دو سال نہیں ہے نکٹ بھوش میں نہیں یہ بڑی آپ نے ریلیف دینے والی بات کی کمفرٹ کونفیڈنس بڑھانے والی بات کی سر اب آتا ہوں آپ کے مارجنز پر پہلی بار دس مہینوں کے بعد آپ کے مارجنز اسی پرسن سے نیچے آئے کیا وجہ ہے سر اور آگے کس طرح کا آؤٹلوک دکھ رہا ہے جب آپ وہ سمجھائیں مارجنز کیونکہ لازٹیئر تھوڑا سا ہمارا وولیوم گروہ نہیں ہوں پہا تھا پانس پرسنٹ پہ وولیوم ڈاؤن تھا ہمارا اور کورس ٹریکچر کندر میں تو کانسٹ انکریز کر رہی ہے لوگوں کی سیلری انکریز کر رہی ہے آئیٹ انکریز کر رہی ہے پرٹیگللی سائیبر سیکریٹی کیسیوز زیادہ ہو گئی ہیں کورس کندر میں ہمیں کارٹی انویسمنٹ کرنا پڑا ہے تو اس کاران سے تھوڑا سا مارجن ڈاؤن تھا اس بار وولیوم گروہ اچھا ہا رہا ہے ہمارا 20% کا وولیوم گروہ چل رہا ہے تو مجھے دکھتا ہے کہ اس سال کے اندر میں مارجن اچھی رہنے چاہیے مارجن سے بہتر اور ایمپرویمنٹ ہونے کی سمبھاؤنہ پوری پوری گویل صاحب بہت بہت دھنیوات سمیح دیا آپ نے پورے ویستار سے مارکٹ کپلنگ کو لے کر جو لوگوں کی چنتہیں تھی آپ نے دور بھی کی اور پورا آؤٹلوک بھی آگے بتایا تینکیو سوہمچ سب تینکیو سب تو ستی نارنگ گوہل صاحب سی ایم ڈی آئی ایکس کے بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ چنتہ نہیں کریں ایسا نے سوچے کہ پہلی چیز تو مارکٹ کپلنگ ہو ہی جائے گی ہوگی تو سال دو سال کم سے کم لگیں گے اور اس کے باوجود بھی ایسا نہیں کہ آئی ایکس بلکل ایک دم بزنس موڈل ختم ہو جائے گا یا جیرو ہو جائے گا یہ ان کی طرف سے آتا ہوا ہے سٹیٹمنٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں دن کی اچھائیوں پر آئی ایکس کا سٹوک ٹریڈ کرتا ہوا دیکھتا ہے منیجمنٹ کی باتوں سے کونفیڈنس بازار کا بڑھتا ہوا